نمازکار آپ سبی کا سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل پر تو آج اس ویڈیو میں میں کروں گے کچھ فریش سبزیوں کی ہارویسٹنگ اور سب سے پہلے زمین میں جو یہ مولی لگی ہے اس کو نکال لیں گے یہ ہے وائٹ ریڈش اور ایزی لی تو اس لیے پول ہو گئی ہے کیونکہ تین چار دن لگاتار یہاں پر بارش ہوئی ہے تو مٹی کافی لوز ہو گئی تھی تو اس کے بعد چھت سے جو باقی سبزیاں نکلی ہیں انہیں نکال لیں گے تو اس کو میں بعد میں دھونگی تو اب چلتے ہیں چھت پر تو یہ ہے گاجر جس کی میں فرس ٹائم ہارویسٹنگ کرنے والی ہوں تو اس سے پہلے میں نے پچھلے سال لگائی تھی جس میں سے ایک بھی پودہ نہیں نکلا تھا اور اس سال تو پودے یہ جو اوپر اس کے ہم کہیں گے اس کے جو پودے ہی بن چکے ہیں جو پتے ہیں وہ کافی بڑے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ریزلٹ ضرور ملے گا یہ دیکھیں یہاں پہ میرے کو ایک دو گاجہ دکھی بھی تھی تو اس لیے مجھے لگا کہ اب ان کو نکال ہی لینا چاہیے دیکھا جائے کہ کیسا ریزلٹ ملتا ہے یہ میری امیدوں سے بلکل زیادہ اور کافی خوشی ملی مجھے اتنی ساری اورنج بیوٹیز میرے گارڈن سے نکلی اور وہ بھی پہلی بار ایک دم فریش اور اورگینگ طریقے سے یہاں پر سبجیاں جو ہیں وہ لگائی تھی ایک دم فریش سبجیاں اور وہ بھی اتنی ساری ماترہ میں تو بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی ان گاجنوں کو دیکھ کر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ میں نے 20 لٹر کی جو پینٹ کی ویسٹ والی جو بکیٹ تھی میرے گھر میں پڑی ہوئی اسی میں میں نے لگایا تھا تو اس کا ایک ہی سیکریٹ تھا مٹی جو تھی وہ بھر بھری رکھی گئی تھی اس پار اور کوکو پیٹ زیادہ مکس کی تھی یہ دیکھیں کتنا اچھا ریزلٹ ہے اور اس کی خوشی میں میں باقی کی ویڈیو شوٹ کرنا بھی بھول گئی تھوڑی سی تو اس کے بعد میں نے یہاں سے مٹر اور کچھ فرینچ پینز جو میں نے چھت پر ہی گرو بیکس میں لگائے ہیں وہ تھوڑے اور لیٹس لیف بھی تھوڑے تھے اور تھوڑا سا دھنیا بھی تھوڑا تھا وہ میں بھول گئی تو اکٹھا ہی آپ دیکھیں گے آگے جب میں نے سبزیاں رکھی ہیں ایک چکندر تھا یہاں پہ میں نے ایک لفافے میں لگا رکھا جو واشنگ پاوڈر کا ہوتا ہے تو وہ بھی نکلا تھا یہ دیکھیں کتنی دھیر ساری سبزیاں میرے گارڈن سے نکلی ہیں اور وہ بھی ایک دم فریش تو یہ دھونے کے بعد گاجریں دیکھیں کتنی ریڈ اور اورنجش I hope آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنیواد Thank you